شہر میں سموک کا رات بزرگوں کی سانسیں اکھڑنے لگیں بچوں کے بھی گلے خراب ہونے لگے لاہور آج پھر دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں دوسرے نمبر پر رہا ائر کوالٹی انڈیکس ایک سو چھاسی ریکارڈ شاہدارہ تین سو اکی آون ڈیفنس دو سو چبون اور انارکلی کے اطراف ایک یو آئی دو سو اکتالیس رہا ڈینگی کے کارے وار مزید ستاون شہری بیوان شہر کے اصبتالوں میں ڈینگی کے چار سو مریض زیر علاج چوبیس گھنٹوں کے دوران بارہ سو اکیاسی مقامات سے لاروہ برامت کر کے طرف کیا گیا ٹیچنگ اصبتالوں میں تیبی سہولتوں کا فقدان نونی کی حکومت نے چالیس کروڑ کا منصوبہ بنایا بجڑ میں دس کروڑ مختص کیے گئے پی ٹی ای حکومت نے منصوبہ نظر انداز کر دیا سہولیات نہ ہونے سے مریضوں کو پریشان پنجاب کے گیارہ سو سکولوں کی اپگریڈیشن کا فیصلہ نئے اساتیزہ بھی بھرتی ہوں گے سکول ایڈکیشن یونیفائیڈ امتحانی شیڈول پر بھی غور پہلی سے آٹھویں تک امتحان فروری اور مارچ میں لیا جائے گا لارڈ سکیل اور سکول بیسٹ امتحان مارچ میں ہوں گے لاہور کے چالیس فیصد سکولز لیب میں کمپیوٹر ناکارہ میٹرک میں کمپیوٹر سائنس کے طلبہ مشکلات سے دوچار آئی ٹی کی تعلیم کے لیے ڈیوشن پڑھنے پر مجبور ادھر سی او ایڈکیشن تاریخ حبیب کا ڈی ڈی او کے دفاتر کا اچانک دورہ افسران سمیت درجہ چہارم کے عملے کی ڈیوٹی سے غائب ہونے کا نوٹس لیا تئیس لاکھ سے زائد گاڑیوں کو نمبر پلیٹس جاری نہ ہوئی محکمہ ایکسائز کو ڈیڑھ عرب روپے جمع کرانے والے پریشان سمائی محتسب کا نوٹس سیکیئرٹی اور ڈی ڈی ایکسائز کو پندرہ نومبر کو طلب کر لیا کوریئر کمپنیز تاجروں کی آدائیگیاں روکنے لگی رکوم روکنے سے سرمایہ دار اور تاجروں کو مشکلات کا سامنا کوریئر کمپنیز پر پیسے تاجروں کو دینے کی بجائے ہولڈ کرنے کا ارزا ساتھ مگلز کی لاہور اور دیگر ازلا میں بینامی جائدادوں کا انکشاف نبی بکش، واحد بکش، عبدالخیر، محمد خیر، جمعہ قان شامل اساسوں کی جانبین کا حکم بورڈ آف ایبنیو نے ڈیویجنل کمیشنر سے ریپورٹ طلب کر لیا گریڈ بیس کے علی سرفراز حسین، ڈی جی نیب لاہور تاجنات گریڈ 21 کی نشیست مل گئی پنجاب حکومت نے ڈاکٹر نور محمد آوان کو جی ایم ٹی ڈی سی پی تاجنات کہہ دیا گیا جہانگیر احمد جی ایم منرلز ڈیویلپمنٹ کارپوریشن بن گئے آشیانہ ریفرنس کی سماد شہباد شریف کے نمائندے انوار حسین پیش ہوئے سابق ڈی جی ایل جی اے آہد چیمہ نے بھی حاضری لگوائی ملزم ندیم زیا سمیت دیگر کی عبوری زمانت میں 26 نومبر تک توصیل کسی کو خواب دیکھنے پر سزا نہیں دی جا سکتی توہین مذہب کا مقدمہ خارج کرنے کا تحریری فیصلہ جاری جسٹس تارک سلیم شیخ نے فیصلے میں لکھا کہ پولیس کو تفتیش کے وقت ملزم کی ذہنی حالت دیکھنی چاہیے گلوکارا ہمیرہ عجشت کے پلوٹ کا معاملہ ناجیہ جبی نے صلاح ہونے پر سیشن کورٹ سے دخواست زمانت واپس ریلی شاہد جمیل برٹ فوجیہ محمد احسان اپنی زمانتیں کنفرم کرا چکے ہیں چانہ اقبال چور میں مقدمہ درج ہے دلہا کی شیروانی کی صلاحی خراب کرنے کا کیس بند روڑ کے درزی کے خلاف اقلاق حرجانے کا دعوی دائر عدالت نے دلہا ہاؤس کے ٹیلر کو چوبیس دسمبر کو طلب کر لیا گورن پنجاب نے احساس پروگرام اور پنجاب انڈسٹریل بل کی منظوری دے دی بلیگ الرحمان نے خواتین پر تشدد کے خلاف ترمیمی بل تجاویز کے ساتھ واپس بھی جوا دیا راجہ بشارت کی زیر صدارت کابینہ کمیٹی لاو اینڈ آرڈر کا اجلاس چیف سکیٹی عبداللہ کانسنبل سمیت متعلقہ افسران کی شرکت لانگ مارچ کی سیکیورٹی سمیت دیگر اقنامات پر بادلہ خیال کیا گیا وزیر ریلوے خواجہ سادفیق کی زیر صدارت اجلاس ریلوے چیک کی بحالی اور ریونیوں میں اضافے پر تبادلہ خیال ریلوے کی زمینوں سے تجاوزات ختم کرنے کا ہوگی ترکیاتی کاموں میں گھپلے کرنے والے جیل جائیں گے سوسط رفتار ٹھیکے داروں کے خلاف بھی پرچا کٹے گا کمیشنل لاہور کی زیر صدارت اجلاس میں فیصلہ سبائی وزیر قانون قرم شہزاد ورک راحت امان قرم اجاز چٹھا بھی شریک تھے لیسی لاہور محمد علی کی زیر صدارت اجلاس ایم ڈی کیٹ ٹیسٹ کے انتظامات کا جائزہ لاہور میں سات امتحانی سینٹر قائم پنجاب یونیورسٹی ایکسپو سینٹر یونیورسٹی آف ایڈوکیشن کنیٹ کالیج شامل کل امتحانی مراکز کے اطراف دفعہ 144 نافذ ہوگی کونسٹیبلز کی ایلیسٹ امتحان میں ناقص کار قدگی ستائیس سو کونسٹیبلز میں سے ایسے فیک سو چوبیس اہلکار پاس ہوئے کونسٹیبلز سے حوالدار ترقی کے لیے کورس میں پانچ فیصد اہلکار کامیاب رہے پولیس اور ٹیفک ایسسٹنٹ کی بھرتی کے لیے ایڈوکیشن بوٹ کے تحت امتحان کرانے کا فیصلہ محکمہ اقاف کے سرکاری خطبہ کی اپگریڈیشن کا فیصلہ سبائی خطیب کو 18 سے گریڈ 19 دیا جائے گا زونل خطیب کو 18 اور زلی خطیب کو گریڈ 17 میں اپگریڈ کیا جائے گا امام کو گریڈ 14 ملے گا جبکہ سکیچو اقاف نے سمری ارسال کر دی ہے لمز لا سکول کے طلبہ کا سپیشل جڈ سینٹرل ایف آئی اے کا دورہ انٹین آرکٹیکس ٹریڈ مارک ٹریبینل بھی دیکھا سپیشل جڈ سینٹرل اجاز حسن آوان نے زیریل تواکیسیز کا بتایا پاتمہ جناہ میڈیکل یونیورسٹی میں بانچ پن کے عالمی دن پر سیمینار پروفیسر ڈاکٹر فرق زمان پروفیسر زہرہ خانم پروفیسر بلکیس شبیق کی شرکت وائز چانسر پروفیسر ڈاکٹر خالد مسعود گوندل نے مہمانوں کو عزازی شیرز دے سروسید حسفتال میں ورلڈ نمونیا ڈیپر سیمپوزیم اور واک پروفیسر فاروق افسر پروفیسر خواجہ امجد حسن پروفیسر طیبہ خاور بچ اور پروفیسر محمد شیب کی شرکت ڈی جی ہیلس ڈاکٹر اکٹر ملک کی زیر قیادت بھی آگاہی واک ہوئی نمونیا پان سال کے عمر تک کے بچوں میں امواد کی بڑی وجہ ہے ایوانی قائد عاظم میں یتیم بچوں کے لیے ایڈوکیشن فیر المراف فاؤنڈیشن نے احتوام کیا جبکہ چیئر پر سن سوفیہ سوہل وڑائچ اداکار غلام ہوئی الدین کی شرکت اداکار راشد محمود سابق آئی جی مرزا شاہد سلیم بیگ بھی آئے جی سی یونیورسٹی کے بیس میں کانوکیشن کا دوسرا روز مثالی کارکتگی دکھانے والے طلبہ کو رول آف آرن اور گلا وائس ٹانسٹر پروفیسر ڈاکٹر اسکر زیدی اور پروفیسر ڈاکٹر زہیر الدین نے ڈگنیا تقسیم کی ادارے کی کارکتگی بھی بتائی کامسیٹ یونیورسٹی لاہور کیمپس میں ینگ فیزیسٹس ٹورنمنٹ 21 سکولوں کے 105 طلبہ طالبات کی شرکت پروفیسر تاہیر حسین پروفیسر ڈاکٹر آصف پروفیسر ڈاکٹر فریدہ تاہیر ڈاکٹر سمیہ اور ڈاکٹر فائزہ کی شرکت پاکستان سوسائیٹی آب نیورو سرجنس کی سالانہ کانفرنس کنگ ایڈ ورڈ میڈیکل جنیورسٹی نے احتمام کیا ڈاکٹر آزم نیاز ڈاکٹر وقاس مہدی ڈاکٹر آسنگ ڈاکٹر نکیب اللہ چکزے کی شرکت پروفیسر تارک صلاح الدین سمیر دیگر شخصیات کا اظہار خیار سٹیج ادکار تارک ٹیڈی کی حالت بگڑ گئی جگر کے ستر فیصد حصے نے کام کرنا چھوڑ دیا ڈاکٹرز نے تارک ٹیڈی کو وینٹی لیٹر پر منتقل خیل دیا موسیقی موسیقی